اور بڑا بیان ماہری نے طب کی طرف سے دیا گیا اور مولیجین کی طرف سے وہ مولیجین جو لگاتار اس وائرس پر نظر رکھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی بات کو کافی ایتھنٹیکیشن کے ساتھ لی جا رہی ہے بات کرتے ہیں پروفیسر سمرن پانا کی جن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آئی سی ایم آر کی سائنٹسٹ ہے یہ لگاتار ریسرچ ٹیم کی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ تیسرے کوویڈ ویو کی دستک اگست کے اندر آ سکتی ہے اور ہر دن کیس کی تیداد ایک لاکھ تک جا سکتی ہے اس بات کو ذرا اہمیت کے ساتھ آپ سمجھئے گا کہ تیسرے ویو کی آمد اگست میں ممکن ہے اور یہاں پر ہر دن ایک لاکھ کے قریب کیس آ سکتے ہیں ٹاپ آئی سی ایم آر کی سائنٹسٹ کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے پروفیسر سمرن پانا کا ماننا ہے کہ تیسری ویو جو ہے اگست اندر تک آئے گی اور ریکارڈ توڑ کیس سے جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں یہ بات قابلہ ذکر ہے کہ کل جمعہ تھا اور کل ایک سٹیڈی ریلیز بھی کی کہ سٹیڈی پیپر کو سامنے رکھا گیا آئی سی ایم آر کی طرف سے جس کے تاک یہ کہا گیا کہ ایٹی سکس پرسنٹ بریک تھو انفیکشن کا جو ہوا ہے انڈیا کے اندر وہ اس لیے ہوا کیونکہ ڈیلٹا وائرن جو تھا اس نے ترہ ترہ کے شکلے لی وائرس نے اور اس لاسٹ وائرس کی وجہ سے بے تہاشا نقصان بھارت کو ہوا ہے لیکن ساتھی اسی رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ اگست کے آخر تک تیسرے ویو کی آمد ہے اور اس تیسرے ویو کے دوران بھارت کے اندر ہر دن لاکھ کے قریب کیسز سامنے آ سکتے ہیں پروفیسر پانڈا جو ہیڈ ہے اپڈومالوجی کمینکیبل ڈیزیز آئی سی ایم آر کی ان کا ماننا ہے کہ اگر احتیاط سے کام لیا گیا بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام لیا گیا تو اس شدت میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے ہرڈ ایمینٹی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی اس پر ابھی کوئی تفسیری یا خاکہ نہیں کھیچا گیا کہ کتنا فرق پڑ سکتا ہے تاہم ٹیکہ کاری کے حوالے سے ان کا ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ جنہیں دونوں ٹیکے لگے ہوں گے وہ ستر سے اسی فیصدی سیف رہ سکتے ہیں اور ایک ٹیکہ والا بھی کہیں نہ کہیں سیف ہے لیکن اس لیے ایک ٹیکہ کاری کو تیز کیا جائے جب تک تیسری ویو کی دستک و ملک کے مختلف علاقوں کے اندر حالات کس طریقے کے وہ آپ کو اس بات سے بھی اندازہ لگ سکتا ہے کہ کل وزیراعظم نے ان چھے ریاستوں کے وزراءالہ کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے جہاں پر کوویڈ گراف یعنی کوویڈ نائنٹین کا گراف جو ہے وہ لگاتار اچھلنا شروع ہو گیا ہے اور صورتحال کابو میں رہے وزیراعظم لگاتار اس پر نظر بھی رکھ رہے ہیں اور وزیراعظم کے طرف سے چھے ریاستوں کے وزراءالہ کے ساتھ جب میٹنگ کی گئی تو اس کے بعد ٹریپل ٹی فارمولے پر انہوں نے نہ صرف نظر سانی کرنی کی اپیل کی تمام ریاستوں کے وزراءالہ سے بلکہ اس فارمولے پر سختی کے ساتھ کام ہونا چاہیے اس بات کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا پراثاوی قدم اٹھایا جانا نتانت آوشک ہے اس دکشہ میں سٹریٹیجی بہی ہے تیسٹ، ٹریک، ٹریک اور ٹی کا اسی بیکشن کی ہماری رنزیتی خوکس کر کے بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے مائکرو کنٹینمنٹ جونز پر ہمیں بشید دھیان دینا ہوگا جن لیلوں میں پوزیٹیوٹی ریٹ جیادہ ہے جہاں سے نمبر اپ کیسی جیادہ آ رہے وہاں اتنا ہی جیادہ فوکس بھی ہونا چاہیے پورے پردیش میں ٹیسٹنگ کو جاندہ سے جاندہ بڑھایا جانا چاہیے کہ سبھی راجوں کو نئے چلی ہے وزیر اعظم کس طریقے سے اپنی بات رکھ رہے تھے کیونکہ معاملہ ان کیا ہی اہم ہے اگست تک تیسری ویو کی آمد ہے اور تیسری ویو کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ایسی ایم آر کی سٹیڈی اور ماہرین کا ماننا ہے کہ احتیاط کے بینا کوئی دوسرا راستہ اس میں بجائے